بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ میں آج بنانے والی چکن اور بھنڈیاں سب سے پہلے میں نے بھنڈیاں دو کہ اس شیف میں کاٹی ہیں یہ اس طرح کہ میں نے پیاز کاٹے ہیں ہری مرچیں اور ٹرمارٹر ہیں سب سے پہلے میں ان بھنڈیوں کو نہ فرائی کر لوں گی تاکہ ان کی لیس ختم ہو جائے میں نے یہ ایک کڑائی لی اس کے اندر تیل ایڈ کیا ہے اس میں میں ہاف بھنڈیاں ڈال لوں گی پہلے ہاف ہاف کر کے فرائی کروں گی اس طرح پہلے گروں مائل میں ویڈیوں کو تھوڑا سا فرائی کر لیں اتنی ڈارک فرائی بھی نہیں کرنی کہ ان کا کلر چینج ہو جائے بس تھوڑی تھوڑی فرائی کرنی ہے تاکہ ان کی لیس ختم ہو جائے اس طرح اگر فرینڈ سے پہلے ان کو فرائی کریں پھر ان کو پکا ہے تو یہ لیس دار نہیں بنتی بلکہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ فرائی ہو چکی ہیں اب میں ان کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور جو باقی ہاف بجی تھی ان کو فرائی کر لوں گی فرینڈ میں نے یہ فرائی کر لیں اب میں باقی کا جو آئیل بچا تھا اس میں یہ پیاز ڈالوں گی پیاز میں نے پتلے تو کٹے ہیں لیکن ایسے بڑے بڑی شیس میں کٹے ہیں کیونکہ یہ بڑیو کے ساتھ پیاز جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں ان کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے بس ان کو ہلکہ ہلکہ براؤن کر لینا ہے اس کے اندر میں ٹامارٹر اور ہیری میچیں ایڈ کروں گی اس کے علاوہ میرے پاس خشک مسالے ہیں میں زیادہ تو یوز نہیں کروں گی بس اس میں نمک خشک دنیا اور ہلڈی اور کیا نام ہے اس کا سرخ میچیں بس یہ ہی ڈالوں گے تھوڑا سا پانے ڈال لائے تاکہ یہ مثالیں جو ہیں وہ جل نہ جائیں ان کو ہلا لیں گے اچھے سمکس کر لیں گے ان کو زیادہ یک جان نہیں کرنا کیونکہ بھنڈی میں ایسے کھڑے مثالیں اچھے لگتے ہیں اب اس میں چکن ایڈ کر لیا میں نے موسیقی 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 چکن بھی فرائی میں نے کال لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہے کہتا کہ جلدی کال جائے چکن اوپر سے کور کر دیں چکن ہمارا گال چکا میں اس کے اندر بھنڈیاں شامل کر دوں گی اور اچھ سے مکس کر کے دم پہ لگا دوں گی چھ سات منٹ کے لیے کیونکہ بھنڈیاں پہلے فرائی ہوئی چکی ہیں بس اس میں یہ مسالہ لگانا ہے اب میری سالہ ریڈی ہو چکا ہے اللہ حافظ